اگر آپ کو ہمارے نیوز ویڈیوز اچھے لگیں تو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی دبائیے کا نوٹیفکیشن بیل تاکہ آپ کوئی نیوز مس نہ کریں دھنیواد آج سے تقریباً دو سال پہلے جب بجاز نے اپنا پاورفل بائک ڈومینار بازار میں اتارا تو اسے پورا یقین تھا کہ یہ بائک بھارتی بازار میں سفلتا کہ نئے آیام ستھاپت کرے گا بجاز نے اس کے لئے اگریسیو مارکٹنگ سٹریٹیجی بھی اپنائی لیکن کمپیٹیٹیو مارکٹنگ میں اس سے ایک چوک ہو گئی اور وہ چوک یہ تھی کہ اس نے روائل انفیلڈ کے سب پانسو سیسی بائک کو ٹارگٹ کیا بجاز ڈومینار کی ٹیلیویزن ایرز میں روائل انفیلڈ کے بائک کا مزاق اڑایا گیا اور ہاتھی مت پالو ٹیگ لائن کے ساتھ بولٹ کا کمپیریزن ہاتھی سے کیا گیا ایک بار ہلکی سی نظر اس ایڈ پر بھی ڈال لیجئے روائل انفیلڈ ٹیلیویزن پر ایڈز وغیرہ بہت ہی کم کرتا ہے اور اس کے زیادہ تر پبلیسٹی اور ایڈورٹائزنگ رائیڈنگ کلبز آدھی سے ہی ہوتے ہیں روائل انفیلڈ دراصل ایک بائک نہیں بلکہ ایک ایموشن ہے جو دشکوں سے ہمارے دادا پر دادا تک کے سمیے سے ہم لوگوں کے ساتھ جڑا ہے اور ایسے میں کھولے آم اسے چنوٹی دینا بھی ٹھیک نہیں ہے بجاز ڈومینار ایک پاورفول پر واربنس بائک ہے اس میں کوئی شک نہیں ڈومینار فور سٹروک سنگل سیلنڈر کے ساتھ چار والپ اور 373 سیسی انجن کے ساتھ ہے جس میں بجاز کی اتیادونک ٹرپل سپارک ٹیکنالوجی لگی ہے سکھ سپیڈ گیر باکس کے ساتھ بجاز ڈومینار 8000 رپیم پر 35 پی ایس اور 65 سو رپیم پر 35 نیوٹر میٹر کا پیک ٹاک دیتا ہے ڈومینار کی فرنٹ بریکس میں ٹوین چینل ای بی ایس کی 320 ڈائر ڈسک بریک ہے جبکہ ریئر میں ٹوین چینل ای بی ایس کی 230 ڈائر ڈسک ہے اگر انفیلڈ کی کلاسک 350 سے اس کا کمپیریزن کیا جائے تو کلاسک میں 346 سیسی سنگل سیلنڈر فول سٹروک انجن ہے جو 5250 رپیم پر 19.8 بی ایس پی پاور اور 28 نیوٹر میٹر کی ٹاک دیتا ہے اگر فیچرز پاور آدھی کا کمپیریزن کیا جائے تو زیادہ در چیزیں ڈومینار میں اوپر ہے لیکن بجائے ڈومینار کی ان خوبیوں کو بتانے کے بجاز نے کس چیز پر فوکس کیا ہاتھی مت پالو ڈومینار اگر بلٹ کے سمککش کھڑا ہو سکتا تھا تو صرف اپنی خوبیوں کے بلبوتے پر نہ کہ اسے نیچے دکھا کر ذرا سوچئے 26 جنوری کے پریڈ پر جب 20-20 جوان ایک بلٹ کے اوپر دیش کا ترنگا لہرہ کر اس کا سممان بڑھاتے ہیں وہ بھی دشکوں سے تو ایسا بائک جو لوگوں کی بھاونوں سے جڑا ہے اسے آپ دو پل میں نیچے کیسے دکھا سکتے ہیں خیر شروعات میں کچھ ایک مہینے ڈومینار کو تھوڑا بہت فائدہ ملا بھی اور کچھ ہزار بائکس بگی بھی لیکن دھیرے دھیرے بلٹ کے وجن کے نیچے ڈومینار دبتا چلا گیا آئیے ہم آپ کو سال 2018 کے دونوں بائکس کے سیلز شارٹ سے روبرو کرواتے ہیں جنوری 2018 میں جہاں رویل انفیل کلاسک 350 کے 53,221 بائکس بکے وہیں ڈومینار کے 2,72 بائکس بکے فروری میں کلاسک 350 کے 48,557 تو ڈومینار کے 1982 بائک بکے مارج میں بلٹ کے 50,111 اور ڈومینار کے 1561 بائک بکے اپریل میں بلٹ کے 52,075 اور ڈومینار کے 1373 مئی میں 51,147 اور 1191 جون میں 50,426 اور 1277 جولائی میں 44,055 اور 1381 اگس 2018 کے بعد ڈومینار کے سیلز میں گراوٹ آنی شروع ہوئی اور کلاسک کے 44,610 یونٹ کے کمپیریزن میں اس کے 1122 یونٹ ہی بکے سپٹیمبر میں سنکھیا 1095 یونٹ اکتوبر میں 650 نومبر 2018 میں 170 یونٹ اور ڈیسمبر 2018 تک آتے آتے ڈومینار کےول دو ڈیجٹ پر ہی سکوڑ کر رہ گیا ڈیسمبر 2018 میں بجاج ڈومینار کے سیلز 24 بائک ہی بکے جبکہ کلاسک 350 کے 34,325 یونٹ بکے اب ایسا کیا تھا کلاسک 350 لوگوں کے بیچ پھر بھی لوگ پریہ تھا اور ڈومینار دیرے دیرے کمپیٹیشن سے آؤٹ ہو گیا دراصل جب بھی ہم کسی کو نیچہ دکھانے یا گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی لوگوں کے من میں ایک نگہ آراتمک سوا بن جاتا ہے بجاج کو بھی چاہیے تھا کہ ڈومینار کے سٹرانگ فیچرز کو لوگوں کے سامنے رکھے بجائے ہاتھی مت پالو پر جور دینے کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈومینار واپسی کر پائے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انڈیا کی تمام طرح کی خبروں کے لیے ہارٹ انڈین نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں